پیاری سا سنگجی پیار سے بولیے درننگ کا جی اس کا ٹاپک ہے بھکتی ستنٹر سکل سکھانی یہ تلسیدازی نے رام چاہیت مانس میں بہت ہی اچھے لائنے لکھی ہے کہ بھکتی ستنٹر سکل سکھانی بین ستسنگ نپاوہی پرانی کہ بین ستسنگ کے یہ بھکتی نہیں ملتی ہے اور بھکتی ہی ستنٹر ہے اور سبی سکھوں کی خان ہے جو بھکتی کرتے ہیں وہی جیون میں نت آنند پرابت کرتے ہیں بھکتی سا آنند نہیں رے بھائی رے بھکتی سا آنند نہیں رے جو سکھ کو چاہو صدا تو شہن رام کی لو تلسی رام بھروسے نربے ہو کے سو کہ جو بھکتی کرتے ہیں جو پربو کی بھکتی کرتے ہیں جو پربو میں من کو لگا لیتے ہیں دن رات اسی نراکار میں پھوئے رہتے ہیں اس کے ہی نگمیں گاتے ہیں تو ان کے جیون میں ہی سارے سکھ آتے ہیں بھکتی ستنٹر سکل سکھانی بین ستسنگ نفاویں پرانی تو اس کے لئے ہمیں گروہ کا سچا سیوک بننا پڑے گا سیوک ہے جو مالکہ حراجہ پوری کرتا ہے سیوک ہے جو مالکہ خلقت کی سیوہ کرتا ہے سیوک ہے جو مالکہ وہ نیکی سے بھرپور رہے سیوک ہے جو مالکہ وہ کل بدیوں سے دور رہے سیوک ہے جو مالکہ وہ نام مالکہ جبتا ہے سیوک ہے جو مالکہ یا اس کی عجت رکھتا ہے سیوک ہے جو مالکہ نہ چلائے فریاد کرے اوتار کہے اس سے وقت تو مالک بھی خود یاد کرے تو ہم نے سچا سیوک بننا پڑے گا گروہ کا تب ہی ہمارے جیون میں یہ بھکتی آئے گی بھکتی کا دان بھکتی کا وردان اس کو ہی ملتا ہے جو گروہ کے سچے سیوک ہوتے ہیں گروہ کی آگیا کے انصار چلتے ہیں اور جو گروہ کی آگیا کے انصار چلتے ہیں تو ان کے جیون میں کبھی کوئی کمی آتی نہیں ہے گروہ سمرت سر پر کھڑا کہاں کمیں تو ادھاس ردی سدھی سیوک کرے مکتی نہ چھانے پاس یہاں پر ہم نے سچے دل سے گروہ کا سیوک بننا پڑے گا گروہ کا سیوک 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 سے نہ آنکھ چھرایا کرتا ہے گروہ کا سیوک سیوک میں ہی جان لگایا کرتا ہے سیوک تو سیوک کا اوثر صدا دھونڈتا رہتا ہے سیوک مل جائے تو خود کو بھاگ شالی کہتا ہے دو پچھا ہوا سردی گرمی سینا سیوک ڈرتا ہے سیوک میں رہتا ہے آگے پیچھے پگنا ڈرتا ہے گروہ کا سچا سیوک جگ میں کام سبی کے آتا ہے مانو تاکہ سیوک کر کے مانو دھرم نہیں بھاتا ہے گروہ کا سیوک کو نہ ہوتی یہ اس کی بھی ابلاشہ ہے کئی ہردیو کبھی نہ من میں فل کی رکھتا آشہ ہے تو یہ سیوک کی مہمہ یہاں پر سنپون ہردیو وڑے میں بابا ہردیو سنگھ جمارہ جان میں سمجھا رہے ہیں کہ کئی ہردیو کبھی نہ من میں فل کی رکھتا آسہ ہے کہ گروہ کا سیوک جو ہوتا ہے نسکام نرچت بھاونہ سے ہی سیوک کرتا ہے گروہ کے سیوک کو نہ ہوتی یہ اس کی بھی ابلاشہ ہے جو بھکت ہوتے ہیں ان کو مان سمان یس اور کیلتی کی کوئی لالسہ نہیں ہوتی ہے اور جو ایسے بھکت ہوتے ہیں تو ان کو یہ بھکتی ستنٹر مل جاتی ہے ان کے جیون میں بھکتی آ جاتی ہے بھکتی کا پویس ہوتا ہے اور سارے سکھ اپنے آپ ملتے ہیں بھکتی ستنٹر سکل سکھ کھانے بین ست سنگھ نپاویں پھرانے گروہ اچنوں کو مان کے من سے جو سیوہ کی جاتی ہے سب سے اتم سب سے اونچی وہ سیوہ کہلاتی ہے سیوہ اس کو ملتی جس پر گروہ کرپا ہو جاتی ہے بین کرپا کے کبھی کسی کو سیوہ نہ مل پاتی ہے سیوہ نہ مذہوری کوئی اور نہ کوئی بندن ہے خود کو آنم سے بھرنے کا سیوہ تو اکسادن ہے سیوہ کوئی چھوٹا ہے نہ سیوہ کوئی چھوٹی ہے روپ ہو کیسا دھنگ ہو کیسا سیوہ سیوہ ہوتی ہے چیتن اور سجگ رہ کر جو سیوہ کرتا جاتا ہے کئے ہردیو سکھوں سے اپنا دامن بھرتا جاتا ہے کہ جو بلکل چیتن ہوتا ہے سچائی کے مارک پر چلتا ہے اور سچائی کے ساتھ سیوہ کرتا ہے سچے دل سے سیوہ کرتا ہے تو سکھوں سے اپنا دامن بھرتا ہے اس کے جیون میں یہ بھکتی آتی ہے وہی بھکتی کر شکتا ہے گرو کا سیوہ دمدم پلچن گرو چڑھڑوں میں واز کرے آس پر آئی وہ نہ رکھتا ایک گرو کی آس کرے بارس کے پانی کو چاہ تک کبھی نہیں اپناتا ہے کیول سواتی بوندوں سے وہ اپنی پیاس بجھاتا ہے ہنس کہاں بھگلے کی باتی گندے کیڑے کھاتا ہے موتی اس کو راس آتے موتی چگتا جاتا ہے گرو سہارے رہ کر سیوہ جیون سکل بیتاتا ہے کئے ہر دیو گرو جو دیو لے کر شکر مناتا ہے کہ گرو کا سیوہ ہمیشہ گرو چڑھوں میں ہی واز کرتا ہے اور کیول گرو کا ہی آسرا لیتا ہے کیول اور کیول گرو نرنکار کا ہی سہارا لیتا ہے ہمیشہ سکرانے کے بھاو میں ہی رہتا ہے دنیا داری میں وہ نہیں پڑتا ہے دنیا کا سہارا کبھی نہیں لیتا ہے آس نہ رکھنا مایا اوپر آس نہ رکھنا بندوں پر آس نہ رکھنا سم بندوں پر آس نہ رکھنا دھندوں پر آس نہ رکھنا بدھی بھل پر سوجو اور پڑھائیوں پر گھر بار اور بیٹے بیٹی ڈولت اور کمائیوں پر کہے اوتار آس اکرب کی کن کن رہا سمائے جو رم رام کا لو آسرا پورا گرو بتائے جو تو جو بھکتی کرتے ہیں جو بھکت ہوتے ہیں وہ کیول بھگوانہ کا ہی آسرا لیتے ہیں اور دن رات اسی نرہ کار میں ہی ڈوبے رہتے ہیں ان کے پاس کیول ایک ہی کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گرو کی بھکتی گرو کی سیوہ گرو کی پوجہ اور ہمیسا ان کا جان سیوہ ستسنگ سمرن میں ہی رہتا ہے جو سیوہ کھوتے ہیں سچے بھکت ہوتے ہیں وہ ہمیسا سیوہ ستسنگ سمرن کرتے ہیں سیوہ ستسنگ سمرن کے بین بھکتی صدا عدوری ہے ان تینوں کے سنگم سے ہی بھکتی ہوتی پوری ہے نرچت نسلام بھاونا گرمت کی بنیاد ہے ایسی سیوہ کرنے والا بھکت صدا آباد ہے ستسنگ کرنے سے مالک کا ہر پلچن احساس جگے سردہ بھکتی کیا جگے اور اس من میں بھی سواز جگے سمرن میں من ڈوبہ ہے تو آنن سے بھرپور رہے چنتاؤں سے باداؤں سے کوسو کوسو دور رہے گرمت کے سانچے میں ڈل کر خود کو سکھ پہنچانا ہے کئے ہر دیو سیوہ ستسنگ سمرن کرتے جانا ہے تو ہم نے ہمیشہ ہر پل سیوہ ستسنگ سمرن کرنا ہے کیونکہ ستسنگ سیوہ سمرن کرنے سے ہی جیون میں خوشیاں آتی ہیں ہم بھکتی کر پاتے ہیں سیوہ ستسنگ سمرن تینوں بھکتی کے شرمدار ہیں بھکتی پورا ہوتی ان کا جب لیتے آدھار ہیں ستسنگ کرتے رہتے ہیں تو بیویک من میں آتا ہے آنے سے بیویک کی وہ من بھکتی میں لگ جاتا ہے سیوہ کرتے ہیں تو من کا مٹ جاتا ابیمان صدا گیا اگر ابیمان تو بھکتی ہو جاتی بلوان صدا سمرن کرنے سے بھکتی کو موچائے مل جاتی ہے من سکھ پاتا آتما بھی نت آنند مناتی ہے سیوہ ستسنگ سمرن جو بھی پریم سے کرتے جاتے ہیں کئے ہر دیو سداو قائم بھکتی کو رکھ پاتے ہیں تو یہاں پر جو ٹاپک بتایا جا رہا ہے کہ بھکتی ستن چکل سکھانے تو یہ سیوہ ستسنگ سمرن کرنے سے ہی ملے گی چوتھنٹر بھکتی تب ہی ہو پائے گی جہاں ہم درند تر سیوہ ستسنگ سمرن کر پائیں گے کرتے رہیں گے تو یہی اردہ سوی پراتنا داستب کے لئے کرتا ہے کہ داتار سبھی کو سیوہ ستسنگ سمرن بھکتی کا دان دینا سیوہ کا بردان دینا کہ سبھی آپ کے چڑھوں میں نرند تر لگے رہیں سیوہ ستسنگ سمرن کرتے رہیں آپ کی بھکتی کرتے رہیں بھکتی ستنٹر سکھل سکھانے بین ستسنگ نپاویں پرانے کرتا سنگ ستسنگ ستسنگ